اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و حقیم السلام علیکم ایسا اللہ سٹورنٹ کلاس ٹو آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی سیون ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹھ ہے چودہ جولائی اور دن ہے منگل اچھا ٹھیک لاس لیکچر میں ہم نے اس سارے یونٹ کی پڑھائی کر لی تھی املاک الفاظ کی پکچر میں نے بھیج دی تھی آج ہم اس کی سرگرمیاں کریں گے ٹھیک ہے جو پیج نمبر ایٹی نائن اور نائنٹی پر مشتمل ہیں ٹھیک ہے آج ہم نے اس سبق کے سارے سوال و جواب کرنے ہیں تو فرسٹ کسٹن ہے ولید کہاں گیا تھا تو ولید گاؤں گیا تھا سیکنڈ ہے ولید کو گاؤں کیسا لگا ولید کو گاؤں بہت اچھا لگا گاؤں میں اس کے کون کون سے رشتدار رہتے تھے گاؤں میں اس کے دادہ ابو اور دادی اممہ رہتے تھے اسے گاؤں کی کون کون سی چیزیں بہت اچھی لگتی تھی اسے گاؤں کے ہرے بھرے کھیل سایہ دار درخت اور تھنڈی ہوایں اچھی لگتی تھی اب آپ یہ فائیو سیکنڈ کی ویڈیو میں دیکھ لیں اکی جی نیکس پیج پہ آ جائیں نیکس پیج پہ کیا ہے کہ مچھر دانی کے کیا فائدے ہوتے ہیں مچھر دانی سے انسان مچھروں سے بچا رہتا ہے مچھر دانی لگانے سے کیا ہوتا ہے انسان مچھروں سے بچا رہتا ہے اور مچھر دانی سے یہ بھی ہوتا ہے کہ تھنڈی تھنڈی ہوا اندر جاتی ہے اور مچھروں سے پاک رہتا ہے نیکس پیجن ہے مچھر دانی سے باہر ولید نے کیا دیکھا مچھر دانی سے باہر ولید نے جگنو دیکھا وہ جگنو کو کیا سمجھا تھا وہ جگنو کو ننہ تارہ سمجھا تھا کیا آپ نے جگنو دیکھے ہیں اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہیں تو جی ہاں لکھیں اور اگر آپ نے نہیں دیکھے تو نہیں لکھیں جی ہاں میں نے جگنو دیکھے ہیں اب آپ یہ 5 سیکنڈ کی ویڈیو میں دیکھ لیں اب آپ لوگ 5 سیکنڈ کی ویڈیو میں دیکھ لیں آپ کے جی اللہ حافظ